اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی ای نے ڈی ای نے کا فل فارم کیا ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ اب نیوکلک ایسڈ ہم پڑھ کے آئیں نیوکلس سے نکلی ہوئی ہے اس کے دو ٹائپس ہیں ڈی ای نے اور آر ای نے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ اور رائبوز نیوکلک ایسڈ اب سب سے پہلے ڈی ای نے کی اسٹرکچر جو ہے کس نے ڈسکور کی دو سائنٹس تھے جیمز واتسن اور فرانسس کرک کب نائنٹین ففٹی تری میں اب ڈی ای نے کی اسٹرکچر کیا ہوتی ہے ڈبل سٹینڈ ایڈ اسٹرکچر ہوتی ہے ڈبل سٹینڈ ایڈ ڈبل سٹینڈ ایڈ اسے ایک دوسرے کے ساتھ مالیکلس کیا ہوتے ہیں اور لیپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بیسس شاید یہ صحیح نہیں بنی یہ اسی طرح کی بنی ہوتی ہے ڈی اے نے اس جگہوں پہ پھر اس کے بیسس ہوتے ہیں بیسس کے ہم آگے پڑھیں گے کہ کون کون سے بیسس ہوتے ہیں یہ نیوکلوٹائیڈ سے بنا ہوا ہے اب نیوکلوٹائیڈ کیا ہے نیوکلوٹائیڈ تین قسم کے ہوتے ہیں پینٹوز شگر نیوکلوٹائیڈ 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 اور تیسرا فاسفیڈ گروپ اب ڈی اے نے کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ ایسیڈک ہوتی ہے کیونکہ اس میں فاسفورک ایسیڈ ہوتا ہے جو فاسفیڈ گروپ ہے فاسفورک ایسیڈ اب ڈی اے نے کا کام کیا ہے ڈی اے نے انفارمیشن سینڈ کرتا ہے جینیٹک انفارمیشن جینیٹک انفارمیشن سینڈ کرتا ہے کس کو رنے کو رنے کو سینڈ کرتا ہے انفرمیشن اب رنے کیا کرے گا رنے اس کو ڈی کوٹ کرے گا اس کو ریٹ کرے گا اس کے ساتھ سے پھر اس کو سیلس بنا کے جو ہے نا پروٹین سنتیسز کرے گا اب دوسرا ڈی اے نے کا کیا کام ہے ڈی اے نے ہیری ڈی ٹی مٹیریل بھی ہے ہیری ڈی ٹی مٹیریل اب ہیری ڈی ٹی کیا ہوتی ہے ہیری ڈی ٹی وہ خاصیت ہوتی ہے جو والدین اور اولاد میں سیم ہوتی ہے اب ہیریڈیٹی کیا ہوتی ہے یہ انفارمیشن سیم کسے ہوگی پیرنٹس سے ان کے اولاد کی طرف جو ہے نا آفیس سپرنگس آفیس سپرنگس ہم کہتے ہیں اولاد کو جو خاصیتیں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کچھ والدین کے چہرے ملتے جلتے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے چہرے ملتے لیتے ہیں اس کی انداز بات کرنے کا انداز اپنے والدین سے ملتا جلتا رہتا ہے وہ ہوتا ہے ہیریڈیٹی جو خاصیتیں والدین سے بچوں کو ملتی ہیں اب ڈی این اے کیا ہے نیوکلس میں یہ نیوکلس میں پرمنٹ سٹوریج ہے پرمنٹ سٹوریج سائیڈ فار جنیٹک انفارمیشن جنیٹک انفارمیشن کی یہ پرمنٹ سٹوریج ہے اب اس میں کیا ہوتی ہے ٹو چینس ہوتی ہیں ٹو چینس ایک دوسرے کے ساتھ اوورلیپ کر رہے ہوتی ہیں اب یہ انفارمیشن جو سینڈ کرے گا اس انفارمیشن کو ہم کیا کہیں گے اس انفارمیشن کو ہم کہیں گے جنیٹک کوڈ جنیٹک کوڈ اب جنیٹک کوڈ کیا کرے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ سیل کیا ہے سیل نرو ہے نرو سیل ہے یا مسل سیل ہے اب ڈی این اے میں ایک جین ہوتا ہے جو کے آر این اے کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کو انفارمیشن کیج کرنے کے لیے اب آر این اے اس کو پھر کیا کرے گا اس کے حساب سے پھر پروٹین سینسس کرے گا اب ڈی این اے کو ہم دیکھیں گے اس کے بیسس کیا ہیں ڈی این اے کے بیسس جو کہ ایک چین میں اس کے حساب سے اٹیج ہوتی ہیں یہ ایک ڈی این اے کی سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اس کی طرف ایک طرف ایک ہوتا ہے دوسری طرف دوسرا ہوتا ہے اب یہ جو لنکیج ہے یہ لنکیج کونسی ہوتی ہے اسٹر لنکیج ہوتی ہے اسٹر لنکیج اسٹر لنکیج کون کرواتا ہے یہ کرواتا ہے نائٹروجینس بیس اب اس کے بیسس کونسے ہیں ڈی اے کے ڈی اے کے بیسس ہیں ایڈینین سائٹوسین گوانین اور تھائمین مطلب اس کے ایک طرف ہوگا ایڈینین دوسری طرف ہوگا سائٹوسین ایک اسٹینڈ کی طرف سے پھر ادھر ہوگا گوانین ادھر ہوگا کیا تھائمین تو یہ تھا ڈی اے کے ساتھ سے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا گا اور سمجھ آگیا ہوگا